جی محمد حنیب ملک میرا نام ہے میں پنگل بلاک سے نیشنل کانفرنس کا بلاک صدر ہوں ہمارے پیارے لال جی ہمارے نئے جائن ہوئے ہیں اور چھے مہنے سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کا جو یہ کام یہاں پر ہے یہ انیس سو ستسی سے ایک آواز تھی اندروال کی کہ ہمیں اندروال میں جو ہے لوکل کا نیڈیٹ دیا جائے انیس سو ستسی میں فاروق راجو اکارڈ ہوا تھا جس کے وجہ سے جو ہمیں وہاں اندروال سے محمد شریف نیاز کو منڈیٹ ملا تھا اور نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے ان کو جتا کر تو وہاں پر وہ سیٹ ان کے حوالے کر دی تو آج تک وہ جو ہے اس کے بعد سروری صاحب وہاں سے ایمیلے بنتے رہے ہیں اٹھارہ سال سے وہ راج کر رہے ہیں لیکن اب لوگ جو ہیں تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ پورے جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی لہر ہے اور اس لہر کی وجہ سے ہمارے جو پیارے لال جی ہیں یہ کھالی ہندو کومیٹی سے تعلق نہیں رکھتے یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ شیخ صاحب جو ہمارے شیخ محمد عبداللہ تھے مرہوم ان کا نحرہ تھا ہندو مسلم سکھی اتحاد تو اس کی آج ایک مثال ہمارے سامنے یہاں پر پیش کی جا رہی ہے ہم ڈاکٹر فاروق صاحب اور ڈاکٹر فاروق صاحب کا اور ہمارے پرائیشنل پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں دویندر سنگ رانا جی اور شیخ بشیر صاحب وغیرہ جو ہمارے اور یہ ہمارے کازی صاحب کازی جلال ددین اور تنمیر صاحب کسلو جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہماری کشتوار کے ہیں ہم ان کے تحدیل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ملجول کے جو ہمارے یہاں تمام پرانے نیشنل کانفرسی اور جو جائن ملجول کے ہیں ہمارے کسلو جو تک